دوستو اگر کوئی انسان بہت ہستا ہے تو وہ اندر سے بہت ہی اکیلا ہے اگر کوئی انسان بہت سوتا ہے تو وہ اندر سے بہت اداس ہے اگر کوئی انسان خود کو بہت مضبوط دکھاتا ہے اور روتا نہیں تو وہ اندر سے بہت ہی کمزور ہے اگر کوئی انسان ذرا سی بات پر رو دیتا ہے تو وہ بہت ہی معصوم اور نازک دلتا ہے اگر کوئی ہر بات پر ناراض ہو جائے تو وہ اندر سے بہت ہی اکیلہ ہے اور زندگی میں پیار کی کمی محسوس کرتا ہے خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں بہترین انسان اپنی میٹھی زبان سے ہی جانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے دو آدمیوں سے ہمیشہ خوشیارہ ہو ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتاتا ہے جو تم میں نہیں دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں اپنی قیمت اتنی رکھئے جو ادا ہو سکے اگر انمول ہو گئے تو تنہا ہو جاؤ گے اس کو تنہا کر گیا ہے منفرد رہنے کا شاک اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقے بدلو ارادے نہیں اس دنیا میں روپیہ چاہے جتنا بھی گر جائے لیکن اتنا کبھی نہیں گر سکتا جتنا روپیوں کے لیے انسان گر چکا ہے جس کے پاس امید ہے وہ لاکھ بار ہار کر بھی نہیں ہار سکتا بادام کھانے سے اتنی اقل نہیں آتی جتنی دھوکہ کھانے سے آتی ہے آپ کا خوش رہنا ہی آپ کی برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے رشتے اور راستے ایک ہی سکے کے دو پہلوں ہیں کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں اور کبھی راستوں پر چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں زندگی کی رفتار اس طرح بناو کہ اگر کوئی دشمن آگے نکل جائے تو چلے گا لیکن کوئی دوست پیچھے نہ چھٹ جائے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ جب تالہ کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئی لے کی انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہسی آنے لگے دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں بس حوصلے اور محنت کی ضرورت ہے دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں مت کیا کر اپنے گناہ توبہ کی آس پر ابن آدم بیعتبار سی زندگی ہے جانے کب موت آ جائے